ہیلو جے ماتا دی کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی بہت اچھی ہوں اور میں بھی بہت اچھی ہوں اور آج میں اپنے پرانے گھر کا ہوم ٹور لینے والی ہوں پرانے گھر مطلب ہم یہاں کرائے پر آئے ہیں کاری پرانا مکان ہے جس کو ہم نے کرائے پر لیا ہے تو بس آپ کو میں صرف یہ دکھانا چاہتے ہوں کہ ٹوٹے فوٹے مکان کو بھی ہم جیسے کہ فرض نہیں ہو بہت ہی پرانا مکان ہے جس میں ہم رہنے آئے ہیں اس کو میں نے کس طریقے سے سجا ہے یہ ضرور نہیں کہ پتھر اور ٹائلزوں کے مکان ہی اچھے لگتے ہیں وہ ہی مکانوں کو ہم سجا سکتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسے ہمارے پاس پرانا مکان ہے ٹوٹے فوٹے مکان جو ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے سجا کے رکھیں تو وہ بھی بہت سندر مکان لگتے ہیں ذہن الائق اچھے لگتے ہیں اس کو اگر صلیقے سے طریقوں سے کس چیز کو رکھا جائے سمحالا جائے تو اسی طریقے سے میں نے اس کو سجانے کی کوشش کی ہے گھر کو میں نے اور میرے ہزبن نے ملکے بہت اچھے سے سجا رہا ہے پرانا مکان ہے بہت آپ کو دیکھی جائے گا کہیں کہیں دیوارے تھوڑی سی فرض اس کا پورا خراب ہے پھر بھی لیکن اوپر سے گھر سامن سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو بہت سندر گھر لگتا ہے یہ تو آج میں اپنے اسی گھر کا ہوم دور دینے والے ہوں اگر آپ کو اچھا لگی تو پلیس کمینٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب پریں تو چلی چلتے ہیں یہ ہے ہماری گھر کا اینٹر گیٹ یہ بہت چھوٹا سا گیٹ ہے جس میں گھستے ہی سب سے پہلے آپ کو پڑے گا چھوٹا سا یہ فلاور پورٹ جس کو میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا لیکن اس کی ویڈیو نہیں بنا پائی یہ چھوٹا سا آنگل ہمارا گیٹ میں گھستے ہی سب سے پہلے ہمارا یہ باتھروم دکھے گا اس کے پاس ہے یہ میں نے واسنگ مسین دکھی ہوئی ہے بہار ہی اور باتھروم کے بعد چھوٹا سا سلیب ہے جس کے اوپر میں نے سارا سامان لگایا ہے یہ بھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور یہ بہار ضروری کیونکہ اس کے اندر زیادہ جگہ اسپیس نہیں ہے تو اس میں ہم سامان نہیں رکھ سکتے اس لئے بہار رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھن کے جارب اس کے سائیڈ میں ہی ہماری کچھن ہے ہمارا ایک چھوٹا سا وارٹر کولر رکھا ہوا ہے یہ کچھن کے اوپر ایک سٹور ہے اس میں میں نے پردہ لگایا ہوا ہے کچھن بھی ہماری بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے حالات دیکھ کے آپ کو سمجھ یہ رہا ہے کہ موکان کتنا پرانا ہو گئی ہے یہ میں نے نیچے میٹ بھی شائع ہوئی ہے کیونکہ فرس اس کا بہت خراب تھا جس کے ویسے ٹھیک طرح سے پہنچا بھی نہیں لگتا تھا اور یہ میں اپنی کچھن کا میک آؤور کروں گی اس کی ویڈیو میں آپ کو ضرور بناوں گی آپ کے لئے تو ابھی فیلال تو میری کچھن ایسی ہی ہے اور پریس اگنور کیجئے گا میری جو اُلٹے سیدھی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی اس کا میک آؤور کرنا باقی ہے باقی کمروں کا ہو گیا ہے اس کو میں دیپاولی تک سیٹ کر لوں گی کچھن کو بھی اور یہ میرے چھوٹا سا برطن کا سٹینڈ ہے جس میں میرے سارے برطن آجاتے ہیں یہ اوپر والی سلیپ ہے میرے ڈب بھی لگائے ہوئے ہیں یہ میرا سنگل چولا گیز ہے اور اس کے باہر نکلتے ہی آپ کو دکھائی دے گا یہ فریج جو کہ کچھن سے باہر رکھا ہوا ہے کچھن میں سپیس نہیں ہے جس کو میں کچھن میں رکھ دوں اور یہ جو کچھن کے اوپر آپ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اسے ڈک فلاور پوٹ یہ میرا یہ سب میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے لیکن ان کا بھی ویڈیو نہیں بنا پائی اور یہ اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور انٹر کر دیں اپنے بیڈروم میں یہ ہے میرا چھوٹا سا بیڈروم جس کو میں نے بہت اچھے سے سجایا ہے بیڈروم میں یہ بیڈر نہیں ہے یہ تخت ہے یہ تخت کے پیچھے کا جو سرانہ ہے یہ والپیپر سے بنایا ہوا ہے اور یہ اوپر جو مرور دکھائی دے رہا ہے یہ جھاڑو کسی کو سے بنایا گیا ہے اور یہ میں نے اور میری حسمن نے ملکے بنایا تھا اس سے روم کا لک کافی چینج ہو گیا ہے اور یہ بھی میں نے خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بیڈ کے ٹھیک سامنے پر ایلی ڈی فٹ ہے اور یہ ہمارا سائیڈ میں ایک کولر لکھا ہوا اور اس کے بعد آتا ہے دوسرا والا روم یہ ہے ہمارا دوسرا بیڈروم جس کو میں نے بڑے مہنس سے سجایا ہے جو کی جو آپ دکھائی دے رہا ہے پہلے ایسا بلکل نہیں تھا اس کی کرنیشن بہت خراف تھی پہلے لیکن اس کو پھر ہمیں ٹھیک کیا یہ ہمارا ایڈرسنگ ٹیبل ہے ایڈرسنگ ٹیبل بہت سندھا لگتا ہے مجھے اپنا اور اس کے بعد یہ چھوڑی سی ونڈو ہے جس پہ میں نے سارا سائیڈ میں سامان رکھا ہوا ہے یہ تین پراؤر بار رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھے یہ میرے کروہ چوتھ پر جو کرائے آتے ہیں کروہ چوتھ کے جو کرائے ہوتے ہیں ان کو میں نے پینٹ کر کے ان میں یہ میں نے پلانٹ لگائے ہیں اور یہ ہے میرا ماتہ رانی کی چوکی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں بیٹ کے سائیڈ میں یہ زیادہ سپیس نہیں ہے ہون میں تو میں نیچے ہی ایسے لگا دیں یہ میرے جوب ہوئے ہیں یہ ہمارا سائیڈ میں رکھا ہوا ہے کلس یہ ہماری ماتہ رانی کا دربار ہے اور اس کے اوپر والی علماری میں یہ رامائے رکھی ہوئی ہے اور یہ باقی جو فوٹوز ہیں ماتہ کی بھوان جی کی لادہ کرشنگی اور یہ ہے ہمارے بیٹ کے پیچھے کا اسپیس یہ ہمارے بیٹ کے پیچھے کا اسپیس ہے جس میں میں ڈیلی ویز کے جو بستر ہوتے ہیں اور یہ ڈب بے وغیرہ اور گرانتھکا کی سائیکل وغیرہ سب میں پیچھے رکھتے ہوں پردے کی پیچھے سارا جس سے سب کچھ ڈھک جاتا ہے ان پردوں کی وجہ سے اور اب ہم واپس ہوتے ہیں باہر کی طرف کیونکہ ایک راستہ باہر کی طرف بھی جاتا ہے اس کمرے میں سو ہوتے ہوئے یہ باہر کی طرف ہے اور اسی کے سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے میں نے اپنی سلائی مسین اس کے اوپر کورسی اور سٹور کو میں نے سائیڈ کیا ہوا ہے یہ ہماری چھوٹی سیل میرا یہ دکھئے اور اب چلتے ہیں باہر کی طرف باہر کا ایریا بھی بہت سندھا لگتا ہے باہر کی طرف سے دیکھو گے یہاں کا یہ جو ایریا ہے دیکھنے بہت سندھا لگتا ہے یہاں پر سام کو کھاڑے ہونا کیونکہ پیچھے ہی ایک بہت بڑا سف مندر ہے جس کے صبح اٹھو گے مندر کے گھنٹیاں بستے ہو سنائی دیتے ہیں اور یہ کپڑے سکھانے کا اچھا ایریا ہے یہاں پر اور یہ پیچھے آپ کو دکھائی دیرا یہ مندر ہے اور مندر کے سیڈ میں یہ پول بنا ہوا ہے میرے گھر کا کونسا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا پلیس کمنٹ میں جانور پتانا مجھے مجھے بہت اچھا لگے گا اور میرے گھر کا ہو گیا ہوم ٹور یہی بسا ہم آپ اور میرا ویڈیو کا آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں جائے ماتا ہے